اور بہت بڑے بڑے لیڈرز کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا ہے دس سال کی سزا سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز جو کہ ان کی صاحب زادی ہیں سات سال کی سزا سنا دی گئی ہے کیپٹر ریٹائٹ سفدر کے حوالے سے بھی فیصلہ آ رہا ہے اور نواز شریف کو دس سال مریم نواز کو سات سال کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا فیصلہ جو کہ آ رہا تھا عدالت پہ پڑھ کر سنایا جا رہا تھا پیسلہ آ چکا ہے دس سال کی سزا نواز شریف کو سنا دی گئی ہے مریم نواز کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ دس ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے دس ملین پاؤنڈ ادا کرنے ہوں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کو دس سال کی سزا کٹنا ہوگی اور سات سال کی سزا مریم نواز کو بگتنا پڑے گی سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے مریم نواز کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ دس ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ جس کا سب ہی کو انتظار تھا وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے سابق وزیر حاصم محمد نواز شریف کو دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے مریم نواز کو سات سال کی سزا سنا دی گئی ہے جبکہ دس ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے ریحان عواز شریف کو دس ملین پاؤنڈ کا جرمانہ دس سال کی سزا مریم نواز کو سات سال کی سزا اور کیپٹن ڈیٹائٹ سفدر کو ایک سال کی سزا سنا دے گئی ہے تعدہ ترین صورتحال جانے کی کذافی بھٹی اس وقت عدالت کے ہاتھے میں موجود ہیں کذافی بتائیے گا کس کو کتنی سزا سنائی گئی ہے جی بالکل بڑے فیصلہ کیس کا بڑا فیصلہ آ چکا ہے ابھی ہی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر انہوں نے فیصلہ سنایا ہے جس میں دس سال قید کی سزا سنائی ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو سات اسی لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ہے اس کے علاوہ مریم نواز جو ان کی سابزادی ہیں ان کو سات سال قید کی سزا سنائی ہے انہیں بھی جرمانہ کیا ہے ابھی ہمارے پاس تفصیلات آ رہی ہیں فیصلہ سنایا جا رہا ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے جیسے جیسے تفصیلات ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم آپ کو اس سوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کافی بار آئی مؤخر کیا گیا آدھے آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا اور بالاخر یہ فیصلہ آئی سنا دیا گیا ہے جس کے مطابق میاں نواز شریف جو کہ قائد ہیں مسلم لیگ نون کے اس وقت لندن میں موجود ہیں اپنی ایلیا کی عادت کے سلسلے میں گئے ہیں ان کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ اسی لاکھ روپے ان کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور ان کی سبزادی ہیں محترمہ مرمیم نواز ان کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیپٹن سفدر کی حوالے سے ابھی فیصلہ آنا باقی ہے جج محمد بشیر اعتصاب عدالت کے کمرہ نمبر دو سے کیسز کے حوالے سے جو سماعت کر رہے تھے نو ماہ بیس دن تک اس سماعت چلتی رہی اور آج بھی لاکھ رہے تھے سزافی بٹی آپ سے تفصیلات جانتے رہیں گے یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو سزا سنائی گئی ہے دس سال سزا سنائی گئی ہے مریم نواز سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی سبزادی مریم نواز کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے دس میلین پون کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے یہاں مریم نواز کو سات سال کی سزا دو میلین جرمانہ کیا گیا دو میلین پونڈ مریم نواز کو جرمانہ کیا گیا ہے سات سال کی سزا ہے جبکہ اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائے کہ کیپٹن ریٹائٹ سبدر کو ایک سال کی سزا دی گئی ہے آج میلین پونڈز ادا کرنے ہوں گے جرمانے کی صورت میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو دس سال کی سزا بھگتنا ہوگی این ریفرنسز میں سے ایون فیٹ ریفرنس جو ریفرنس نمبر ٹونٹی دو دار سترہ ہے اس کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو دس سال قید کی سزا سنے گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آٹھ میلین پونڈز جرمانے کی سزا کوٹ نے آج کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ادالت نے تمام ایون فیل اپارٹمنٹس کو فیڈل گورنمنٹ کے حق میں زبطی کا آرڈر جاری کیا ہے اس کے ساتھ ملزم مریم نواز کو سات سال قید بامشکت کی سزا سنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو میلین پونڈز جرمانے کی سزا کا حق دار کرا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور مریم نواز کو جو کلیبری فانٹ والی ٹرسٹ ڈاکومنٹ تھا ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈاکومنٹ جھوٹا اور جالی تھا یہی وجہ ہے کہ ادالت میں ایک سال قید کی اس کیس اس افنس میں بھی سزا سنائی ہے شیڈل ٹو کے تر اس کے ساتھ کپٹن سفدر کو نائنے فائیو ٹول میں ایک سال کی قید بامشکت کا حکم سنائی ہے سر کیپٹن سفدر میں کوئی جرمانہ نہیں ہے جرمانہ آٹھ میلین پونڈز کا میاں نواز شریف کو ہوا ہے اس کے ساتھ تھے دو میلین پونڈز مریم نواز کو میاں نواز شریف کو دس سال کی قید مریم نواز کو ساتھ سال کی قید اس کے ساتھ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس وہ فیڈل کومیٹ کی حق میں یہ فائن کی جو ایماؤنٹ ہے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی جو زبطی کا آرڈر کیا ہے کرکی کا آرڈر کیا ہے اس کے علاوہ ہے میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے دوسرے دو کیسز ہیں جو کہ ہل میٹل کیس ہے جو ہل میٹل کے نام سے محصوم ہے اور اس کے علاوہ فلیکشپ ریفرنس ہے فلیکشپ ریفرنس جو ہے اور ہل میٹل ریفرنس یہ دونوں کیسز اپنے اختتامی مراحل میں ہیں ایک کیس میں ہماری ایویڈنس مکمل ہو چکی ہوئی ہے آلموس مکمل ہو چکی ہے ایک ویڈنس میں باقی ہے اور اس میں میں انشاءاللہ جلد فیصلہ مطلقہ ہے اسی طریقے سے جو ہمارے فلیکشپ کیس میں جو شہادت ہے اس تغاثہ کی وہ بھی آخری مراحل میں ہے واس نواز شریف ہینڈیڈ ڈاؤن ریکلس امپریزمنٹ اور آنی امپریزمنٹ ریکلس امپریزمنٹ دس سال کی گئی ہے ہاں جی دس سال کی گئی ہے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج اتصاب ادالت کے فیصلے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایونفیل اپارٹمنٹ شریف خاندان بلخصوص میاں محمد نواز شریف مریم نواز حسین نواز حسن نواز کہ 93 سے ہی ان کی ملکت سے یہ اساسیں نہ صرف انہوں نے قوم سے چپائے 93 سے بلکہ جو قومی ادارے ہیں بلخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فارلمنٹ میں بھی اس کی بابت جھوٹ بولا گیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج ادالت نے یہ جرم استغاثہ نے جب اس کو ثابت کیا ہے ادالت کے سامنے تو آج ادالت نے اس کیس میں حالانکہ ڈیفینس کو برپور موقع دیا گیا یہ دس مہینے کا فل فلج برپور ٹرائل ہے جس میں ڈیفینس کو رائٹ آف کراس اگزامنیشن رائٹ آف ہیئرنگ مکمل رائٹ آف ہیئرنگ رائٹ آف پروڈیوسنگ ڈیفینس ایویٹنس یہ دیا گیا لیکن ڈیفینس نے اپنے حق میں کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی اور پروڈیوسن نے بلا شک و شبہ اپنا کے حسابت کیا ہے جن لوگوں نے یہ بتا رہی ہیں جن لوگوں نے جن لوگوں نے دس سال کی جو سزایت جن لوگوں نے اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے جن لوگوں نے اس ملک کو لکا ہے اور اس ملک سے لوگوں نے ملک لے گئے ہیں ان کے لیے اس فیصلے میں آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے قانون کی گفت کری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے سوال لوں گا بھئی مجھے بات ہوں آپ مجھے بات مکمل کرنے کے سوال لیتا ہوں آپ کے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا ہوں اس سے حسین نواز جو ہے حسین اور حسین نواز جو ہے وہ چونکہ پیو ڈکلیئر ہوئے ہیں ان کا ان کی پانچ سو بارہ سی ار پی سی کے تحت ان کی اپسنس میں ٹرائل ہوا ہے ایویڈنس ان کے خلاف ریکارڈ ہوئی ہے لیکن چونکہ انہوں نے ٹرائل فیس نہیں کیا اور وہ اسٹاری کرا دیا جا چکے تھے اس لیے عدالت نے ان کی اپسنس میں ان کو سزا نہیں دی جبکہ جن ایکیوز نے ان کے پرپیچول ورنڈ بھی کوٹیں جاری کر دی ہیں ان کو اسٹاری ملزم کرا دے کے فل فلیج ٹرائل ہونے کے بعد مکمل ایویڈنس کے بعد اور جن ایکیوز نے ٹرائل کو فیس کیا تھا فل فلیج ٹرائل ہونے کے بعد عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی